موسیقی آپ کسی کو اس کی روپ رنگ اور اس کی شریر کے آکار وجن وغیرہ کو لے کر اگر بھولی کرتے ہیں کسی کو آپ پریشان کرتے ہیں تو اس کو بوڈی شیمنگ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہسی مجاگ میں تھوڑی بہت ایسی بات ہو جاتی ہے اس کو دل سے نہیں لگانا چاہیے صحیح بات ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات دل میں لگتی ہے اور ایک پرانی کہاوت بھی ہے کہ آپ کسی کو اس کی کڑوی سچائی نہ بتائیں اندے کو اندہ نہ کہیں ستیم بریات پریم بریات سچ بولیں لیکن پریہ سچ ہی بولیں یہ ساری چیزیں اب ایک نئے روپ میں سامنے آئی ہیں اس کو ایک ڈیفنیشن دے دی گئی ہے بوڈی شیمنگ کا نام دے دیا گیا ہے اس کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے آپ کو دو تین سیلیبرٹیز کے ہم بیان دکھاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور جیسے مسابہ گپتہ انہیں ان کے سکن کو لے کر سکن ٹون کو لے کر کمنٹس آتے ہیں اور پریگننسی کے دوران انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ پریگننسی کے دوران لوگ سلاہ دے رہے تھے کہ دودھ پیو رسگللہ کھاؤ تاکہ بچہ گورا پیدا ہو جیسے گورا پیدا ہونا اپنے آپ میں ایک بہت ضروری چیز ہے اور اسی چیزے آپ دیکھئے پریہ منی ایک ساؤتھ کی ابنیتری ہے بہت ہی کابل ابنیتری ہے ان کے سکن ٹون کا لوگ مجاک انسٹاگرام پر اڑاتے ہیں یہ بھی چیز انہوں نے ایک انٹرویو میں کہی جی ہرناج سندھو بھارت کی میس یونیورس تو بیوٹی پیجنٹس پہ جانے والی مہلہ اور ان کو ان کی وجن کو لے کر لوگ کمنٹ کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو جس کو ہم بیوٹی سٹینڈرز کہتے ہیں یا ایس تھٹیکس جہاں کھوجے جاتے ہیں مسابا گکتا ڈیزائنر ہے یہ ایکٹریس ہیں ہرناج سندھو میس یونیورس ہے وہاں پہ یہ چیز ان کی سمسیا بن رہی ہے یا تو آپ کا روپ آپ کا گن آپ کے ایس تھٹیکس آپ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں یا پھر آپ کو منٹل ٹینسن دیتے ہیں منٹل ایلنیس دیتے ہیں کیا یہ چیز ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج اپنے مہمانوں کے ساتھ پہلے آپ کا پریچاہ کراتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اور ساتھ سی ساتھ وہ لے خک اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہے ڈاکٹر ساروج دوبے ایکٹریس مانوی تنیجہ ہمارے ساتھ ہے اور کلینیکل سائکیٹریسٹ ڈاکٹر چیراغ جین ہمارے ساتھ ہے آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر جین آپ سے اس کو اب اس طریقے سے ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور خاص کر کے ہماری ینگ جنریشن بار بار یہ سائٹ کرتی ہے کی انسٹانس جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ باڈی شیمنگ ہو رہی ہے ماں باپ کو یا جو اولڈر جنریشن کی لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس میں باڈی شیمنگ جیسی کوئی بات ہے نہیں تراصل تھوڑا بہت ہسی مجاک ہو رہا ہے تو اصل میں اس کو منٹل ہیلتھ کے نظریے سے سائیکولوجی کے دشتکون سے کیسے ڈیفائن کرے ہیں ڈاکٹر جین آپ میوٹ ہیں آن میوٹ کریں پلیز جی جی دنیوان جی دنیوان منو جی یہ باڈی شیمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں جو ہم مزاکیا بولتے ہیں یا ہم کسی کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ سیدھی بات نہیں جیسے آپ کسی کو ایڈوائز دینا ہے یا کسی کو پرسنل ہی اگر آپ بول دو کہ آپ وزن زیادہ بڑھ گیا ہے آپ کھانے پہ دو تو یہ ون آن ون پرسنل ہو جاتی ہے تو یہ والی چیز باڈی شیمنگ میں نہیں آتی لیکن جب آپ باڈی شیمنگ کسی کا مزاک ہے اگر آپ کسی چیز کو کسی نے آپ سے کیا ہے جیسے ریگنگ ہوتی ہے اور آپ جا کے کسی کو کچھ بول دو اور آپ اس کا مزاک بنا دو یا پھر آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دو تو یہ باڈی شیمنگ ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ نیگیٹیو ہی ہوگا کسی کے ساتھ بھی اگر چار لوگوں کے بیچ میں اگر آپ کسی کا مزاک بناوگے اگر آپ کسی کو کورنر کروگے اور آپ پھر بول دو کہ میں نے مزاک کر دیا تو کسی کوئی بھی پرسن کو پسند نہیں آئے گا یا آپ ہو یا ہم ہو تو یہ باڈی شیمن کا جو مینٹل ہے سب سے بڑا نیگیٹیو ہے آپ کا سیلف کانفیڈنس دو جاتا ہے بھلے آپ سامنے والا آپ کتنا بھی قریبی ہوگا اگر اگر آپ مزاک بھی یہ بول دے تو دیفنیٹلی آپ کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے آپ اس کے سامنے کافی بار برا لگ جاتا ہے کافی بار لڑائی ہو جاتی ہے آپ اس کو repel کرتے آپ چار چیزیں اور اگر بول دیتے ہو اور اسی طرح سے یہ چیز پورا ہوتی ہے یہ پرابلم یہاں آتی ہے کہ ہم اتنے used to ہے کہ ہم judge کرے یا ہم society اس طریقے سے کوئی بھی girls کو کرے تو judge کرنے کی habit ہوتی ہے یہ موٹی ہے یہ پتلی ہے یہ گوری ہے تو یہ سالوں سے چل رہی ہے اور یہ society کا negative part کہہ یہ judge کرنا ہمیں لگتا ہے کہ justify کرتے کہ یہ صحیح بھی ہے یہ چیزیں بار بار ہوتی ہے تو ہمیں confidence کے اندر آ جاتا ہے کہ شاید میرے میں برا ہے شاید میں ہوں اگر سب بول رہے ہے تو شاید مجھ میں کمی ہے کافی بیماریہ ہوتی ہے جیسے پریگننسی ہو یا پی سی کلر تو آپ نیچری جو ہے وہ ہے کافی پیدا تین ہو جاتے ہیں تو وہ میں کچھ کر سکتے ہے لیکن یہ نیگیٹیو ایمپاکٹ ہوتا ہے کوئی بھی ہو یہ کسی بھی بات کر جی تو یہاں تھوڑا perspective نظریہ کی بھی بات ہو جاتی ہے اور context کی بھی بات ہو جاتی ہے جیسا کی ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ اگر پرسنلی آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ کم کرے تو بہتر ہے تو شاید ان کو برا نہ لگے گا لیکن کہاں یہ بات بولی جاتی ہے مانوی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس سکھے کا دوسرا پہلو بھی ہے وہ سندر ہے یا سری سڈال ہے تو جب ہم اس آدھار پر سپوز مانوی کو ہم ایکٹریس کو اپریسیٹ کرتے ہیں ایڈمائر کرتے ہیں انہی سب چیزوں کی وجہ سے تو پھر جب اس میں ہم کمی نظر آتی ہے تو ہم کمنٹ بھی کرتے کہ اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس کا طریقہ بولی کرنے کا ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر سام نے کہا لیکن سوچ کے دیکھیں تو ایک سکھے کا دوسرا پہلو ہے اس روپ میں سامنے آتا ہے بہتر صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ صرف ویٹ تک ہی سیمت نہیں ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں تو body shaming ہو رہا ہے اگر آپ skin tone dark ہے تب آپ کو ٹانٹ مار دیں گے آپ کمنٹ کر دیں گے یا آپ سربے سے سنسکرین لگائی یا پیرنس بھی آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بولتے کہ آپ سنسکرین لگائی ہیں کیونکہ آپ پہلے ہی بہت ڈاک tone کی ہو بہار جاؤگے تو کہ اور tanning نہ ہو جائے تب دیکھیں آپ کہیں اپنے بچے کو یا پریوار میں کسی ایک بکتی کو کہیں نہ خود ہی لیڈ ڈاون کر رہے گھر والے ہی ہوتے سپورٹ آپ بچے کو سپورٹ کرنا ہے آپ کو اپنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اب اس کا side effect دیکھیں جو بچہ tan ہے یا جو individual tan ہے وہ social media photos ڈالتا ہے خوب ساری filters لگا کے کہ 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 میں ڈھوڑا سا dark tone نہ لگوں گا تو نیچے کمنٹ آنے شروع جائیں لیکن celebrities مال مانتی ہوں celebrities ہم نیچے 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 بہت زیادہ دیپریشن انگزائی ہو جاتا ہے اب ایک انسان کو صبح شام رات گھر سے فرین سے اور جو لوگ آپ جانتے نہیں ہیں سب آپ کو tone کے لیے ویٹ کے لیے یا آپ کم بال انسان کو برا لگ سکتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی ڈارک سکن ہے تو مجھے لگتا ہے انگزائیٹی دیپریشن سے کہیں نہ بچنے کے لئے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہئے کہ آپ کو کسی پر کمنٹ نہیں کرنا چاہئے مجھے لگتا ہے لوگوں کو اس سامنے والے کو ایکسپٹ کرنا چاہئے جی لیکن بڑے thin line ہے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی پیچ ہے اور پیچ اس لئے ہے کیونکہ ہم اس کے اثر پر ہمارا دھیان ہے کہ جو ویکٹی ہے وہ کس طریقے سے پربھاویت ہوتا مکہ ہمارا جو وشہ ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر دوبے یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی مانوی نے اگزامپل بھی دے دیا باتوں باتوں میں سوشل میڈیا آگیا ہے ہماری لائف بہت جیادہ کنیکٹڈ لائف ہے چینج ہو رہی ہے تو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ سمجھ بن رہے اور اس طریقے کی چیزیں ہمیں سویکار کرنے پڑے گی اور ان کے لیے جگہ بنانی پڑے گی ہمیں سعودھان رہنا پڑے گا بلکل صحیح آپ نے بتایا ہے کہ جو باڈی شیمنگ یہ بہت سالوں سے ہے جب ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے کلر کے لیے یا ہائٹ کے لیے یا کم بال کے لیے بتایا جاتا تھا پر ابھی بکاوز آف سوشل میڈیا یہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گیا اور یہ سب کی نظر میں آنے لگ گیا ہے اب آپ جیسے اپنے اپنے سوچے انسٹا میں یا فیس بک میں اپنے ایک فوٹو ڈالا کوئی بھی ایک فیملی میٹنگ یا فرنڈ کے ساتھ ہوا اور ترنس سے بہت سارے میسیجز یا کمنٹ آنے لگتے ہیں کہ آپ موٹی دکھ رہے ہو یا یہ کم اچھا دکھ رہ ہے تو اس سے بہت زیادہ سٹریس اور انگزائیٹی ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک منٹل تناؤ ہو جاتا ہے پھر جو لوگ ہیں ان کا سیلف ایمیج جو ہے وہ بہت گر جاتا ہے سیلف ایمیج گر جاتا ہے وہ ڈی موٹیویٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں یہ انگزائیٹی یا ڈپریشن کے شکار ہو جاتے کیونکہ وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا میں دکھا رہا ہے جو کمنٹ ہو رہے ہیں سمہا بہت سارے لوگ اس کو کمپلیٹلی آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں ہی ہوں یا کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میسیج میں دینا چاہوں گا کہ اپنے باڈی کے پرتی ایک سیلف کمپیشن اور سیلف لب ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب یونیک ہیں کوئی چھوٹے کتھ کا ہے کوئی ٹولر ہے کوئی موٹا ہے کوئی دار کمپلیکشن کا ہے بٹ وی آر یونیک اور سب کی اپنے اپنے کچھ گن ہے اور خاصیت ہے اور ہمیں پہلے تو اپنے باڈی کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے پرتی سیلف لب اور سیلف کمپیشن شو کرنا ہے کیونکہ اگر ہم خود اپنے باڈی کو ریجیکٹ کر دے اگر ہم ریزیسٹ کرے کہ میرا اتنا کمبال ہے یا اتنا موٹا کیوں ہوں تو دوسروں کے جو کمنٹ سے ہمیں اور زیادہ چوبے گا یہ ایکسیپٹنس اور سیلف کمپیشن جائن ایک اس دیبیٹ میں یہ بات آ جاتی ہے ایک تو سیلف ایمیج اگر ڈینٹ ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں باڈی نیگٹیو نہ ہو باڈی نیگٹیو پیدا نہ ہونے دیں باڈی پوزیٹیو رہیں سیلف لف کریں جو ڈاکٹر دوبیر نے کہا اب اس میں ایک تیسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ باڈی پوزیٹیو سیلف لف اس حد تک جا رہا ہے کہ اب جیسے آپ کا وزن زیادہ اگزامپل یہی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے آپ وزن کم نہیں کرتے آپ کو لگتا یہ ہی cool ہے اور آپ بلکل لاپرواہی سے رہتے ہیں تو یہ ایک criticism اس پورے ابھیان کا آتا ہے اس کو کس طریقے سے لینا چاہیے ڈاکٹر جو آپ کہہ رہے ہے کہ یہ مجھے ایڈوائیس کر رہے ہے یا جو مجھے بات کہہ رہے ہے ہر ٹائم ضروری نہیں ہے کہ میرے کام کی ہے یا میرے اچھا سوچ کے کر رہے کافی بار جیسے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کا ڈاک سکن ہے یا آپ کو بال کم ہے تو یہ normally advices کھالی ایسے لوگوں سے نہیں آتی ہے تو ایک defensive attitude ہو جاتا ہے تو جو لوگ آپ کے لئے اچھا بھی سوچ رہے ہو تو بھی آپ کو نیگیٹیو ہی لگے گا تو یہاں پہ آج آتی ہے پیچ کے یہاں پہ لگتا ہے کہ سب ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہ rebellious ہو جاتا یہ اگر میرا وزن زیادہ ہے اور اگر میں اور کھالوں تو کیا فرق پڑے گا میں اس کے بارے میں نہیں سوچ تو کیا فرق پڑے گے دنیا کو مجھ سے کیا لینا دی تو یہ ایک rebellious ہو جاتا ہے اور کہ جو آجوبہ جو ان کے جو environment ہے جو ان کے آجوبہ جو لوگ ہے جنہوں نے انس پہ comments کیے ہے وہ بہت خط تک affect کر جاتا ہے so you cannot blame کہ خالی آلسی پناہ ہے اگر اگر آپ مزاق بنا دیا ہے تو definitely آپ rebellious ہو جاؤ گے اپ negative سوچ اور وہاں پہ self love سے زیادہ آپ defensive ہو جاتے ہو تو 99% جو anxiety اور اس چکر میں لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں یا ایک second ہو کہ اپنا وزن نہیں بڑھنے کے چکر میں وہ کھانا ہی نہیں کھاتے وہ ایک تکت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کافی حد تک آپ کے جو surrounding ہے وہ بہت matter کرتے ہے کہ وہ آپ کو یہ realize کر آئے اور وہ آپ سے بات کرتے رہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اور وہ there should be some communication and you should not judge it اگر وہ آپ کے قریبی family judge کرنا شروع کر جائے تو آپ دککت بڑھ جاتی بہار کے لوگ تو judge کرنے ہی وانش and everybody wants to judge کیونکہ کوئی آپ کو کر رہا ہے کوئی مجھے judge کر رہا ہے تو میں ان کو judge کروں میرا confidence boost کروں یہ جو self confidence اور confidence اور self esteem یہ سب چیزیں گائب ہو جاتی ہے کہ آپ self love بیماری ہے تو میرا وزن بڑھنے والا ہے آپ مزاق کی طریقی لے لے یہ جو پیچی دا psychology والا problem ہے اس کرنا یہ ہی سمپل ہے کہ آپ اس کو filter کریں اور آپ main family member ہے وہاں پہ آپ strong struggle ہونا چاہیے جو judge کرنے سے زیادہ اس کی problems کے ساتھ بات کریں اگر one to one conversations within the family ہو اور جو بینا کچھ judgment ہو ان سے discuss کرنے ہو تو آئی ٹھنگ دیر is a way out otherwise آپ already اتنے pressurized ہو آپ کو already overweight ہے کافی questions جو آتے ہے جو 160 170 تو وہاں پہ وہ لوگ سے ایسے ہی ہے میں تو fit ہوں مجھے کوئی گول رہا ہے تو وہاں rebellious attitude اٹھا جاتا اور کئی نا کئی ہمارے جو تو یہ ایک social label پہ بڑے label پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو problem لگ رہی یہ بات صحیح ہے اور سمیہ کے ساتھ اس میں improvement یا صدار جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اصلی جو کہانی ہے وہ میرے بھی تر ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے لے رہا ہوں تو جو لوگ affect ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے کوپ up کریں یہ تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشیز کریں کہ چھوٹا سا break بنے رہی ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بار برسو پرانا طریقہ ہے آج بھی چلتا ہے اگر آپ کو کسی سے کام بنوانا ہو آپ اس کی تعریف کریں اور جب آپ تعریف کرنے کے لیے کوئی سبجٹ کھو جیں گے تو سیدھے طور پر اس ویکٹی کا جو لک جو اس کا جو پریزنس آپ کے سامنے آرہا ہے اس کو جوڑ کے آپ تعریف کر دیتے ہیں اس طریقے سے اگر کسی آدمی کو آپ کو ڈاؤن کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہے آپ اس کے رنگ روح کو لے کر نگٹیب کمنٹ کر دیں لیکن جو اثر پڑتا ہے کسی پر اگر وہ اس کو seriously لیتا ہے جس کو ہم body shaming کہہ رہے ہیں اور اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے body shaming کیا گیا ہے تو میں کیسے react کروں مانوی آپ اپنے experience سے بتائیے کہ کوپ up کیسے کرنا چاہیے دیکھیں جو basically مجھے لگتا ہے کہ تین category کے لوگ ہیں جو آپ body shaming کرتے ہیں سب سے پہلے گھر میں جیسے میں نے دیکن اور تھرڈ والے لوگ مجھے لگتا کہ نہ intentionally آپ body shaming کرتے ہیں جیسے ایک وقت کوئی کامیابی کی cd حاصل کرتا ہے یا آفس میں successful ہوتا ہے یا school میں اچھے marks آتے ہیں یا education میں اچھا ہوتا ہے کسی بھی چیز مگر اچھا ہوتا ہے آپ سے سیلک confidence lose ہو جائے گا آپ stress میں آ جائیں گے اور کئی بار body shaming اتھ زیادہ level کی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی depression کی اور بھی چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کئی بھی جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے مانوی سمیں کم ہے اس سیگمنٹ میں تو ہم سب آ بھی گیا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں افیکٹ کر ریاکٹ کیا ریاکشن کیسا ہونا چاہیے ہمارا اپنے آپ میں تو ایک جو بہت important point ہے کہ ہم اپنے body سے بہت زیادہ identify کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو net worth ہے ہمارا استعتوہ ہے وہ بہت زیادہ جوڑا ہے ہمارے body سے تو ایک چیز تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم صرف اپنا body نہیں ہے ہمارا جو overall ایک personality ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت body سے کہیں زیادہ ہے ہمارے thoughts ہے ہمارا mind ہے ہمارا overall ایک outlook ہے تو ہم صرف body نہیں ہے یہ سب سے important ہے دوسرا یہ realize کرنا کہ ہم unique ہے ہر کوئی اپنے آپ میں ایک الگ ہے ہر کوئی special ہے تو self compassion اور self love جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہم جیسے بھی ہے یہ گوڈ کا gift ہے بھگوان کا gift ہے ہمیں اسے سویکار کرنا ہے third acceptance resist نہیں کرے کہ ہمیں کیوں میرے ایک چھوٹا کمنٹ ڈاکٹر جین سے بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر جین آپ کے domain کے حساب سے آپ کیا suggest کریں گے ان لوگوں کو جینے لگتا ہے کہ ان کی body shaming ہو رہی ہے اور یہ ان کو affect کر رہا ہے جیسے ابھی کسی کا negative comment آ رہا ہے کسی نے اپنے کو ٹوکا جیسے بھلے وہ family member ہے کسی نے بھی ہمیں ٹوکا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی comment آ رہے جو ہمیں دیکھ رہے ہے ہمیں موٹا کہہ رہے جو بھی situation ہے وہ ہم زیادہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں ہم نے کوشش کی ہے ہم نے جو بھی پریتنہ کیے ہے ہم کیوں وفل ہو رہے ہے تو وہ clarity اگر بتا ہو کہ نئی ہم دنیا کو اپنے آپ کو دنیا کی نظر سے زیادہ اپنی نظر سے دیکھنا وہ زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے بیماری ہے اور آپ نہیں کم ہو رہا ہے تو کوئی کچھ بھی برا لگے گا لیکن آپ اپنا confidence نہیں چھوڑو گی آپ کو پتا ہے آپ نے سب کچھ کر دیا ہے آپ سے جو ہو رہا تھا کر رہے ہے پھر اس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے بارے میں نگیٹی بولنے سے پہلے ہمیں سوچ نا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم مجاک میں بات کر رہے ہوں لیکن وہ چیز اس کو affect کر رہی ہے دوسری کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو ہمیں سمجھ نا پڑے گا انتر کرنا پڑے گا یہ باڈی شیم ہے اس کی نیت کیا ہے دوسری ڈوکٹر ڈوووے نے بڑی اپنا شریر نہیں ہے شریر کے علاوہ بہت کچھ ہے اور اس پوری پرس نیٹی کو آپ کو سویکار کرنا بہت ضروری ہے اور جیسا کہ ڈوکٹر جین نے کہا کہ اپنا آپ خیال رکھئے اور پورے ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھئے نہ کی سامنے والے کے جزمنٹ کو آپ اپنی حقیقت مانی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ عام سے جھوڑنے کے لیے کارکرم میں فیلحال اتنا ہی Namaskar موسیقی